مکی کی روٹی بنانے کا آسان طریقہ بتا رہی ہوں سرسوں کے ساتھ میں مکی کی روٹی سادھی بنتی اس میں کچھ نہیں ڈلتا لیکن میں جو اٹھ بنا رہی ہوں یہ اس طرح کی یہ ہے کہ یہ میں نے لیا ہے مکی کا آٹا اور یہ میں نے تماؤٹر ایک اس کے اندر سے بیج نکال کے بری بری کار رہی ہے بری بری کار رہی ہے یہ ایک پیاس ہے بری بری چوک یہ سبس پیاس ہے دو یہ کار رہی ہے اور تھوڑا سا دھنیا مسالوں میں ایک بڑا کھانے کا چمچہ کوٹا ہوا سکا دھنیا ایک چائی کی چمٹی نمک کی آدھی چمٹی جو ہے نا وہ سرخ مرش کی ایک چمچ چائی والا زیرا اور تھوڑی سی یہ کوٹی بھی لار میں نمک مرش جو ہے بچو آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ ان کو گوننا کیسے میں وہ آپ کو طریقہ بتاتے ہوں اس کا گوننے کا سٹائل کیا ہے یہ سارے مسالے بھی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحی سبس مرچیں بھی ڈال دیں یہ دیکھیں میں نے کتنی بری بری کارٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ بری بری پیاس کٹاور بھی ڈال دیا یہ سبس پیاس بھی ڈال دیا دھنیا بھی ڈال دیا اور ٹوماٹر بھی ڈال دیا مکہ ہی کاٹا زیادہ جان سے بنتے ہیں اور یہ ایسے بن جگی جیسے ہم بیسن کی روٹی نہیں کھاتے ہیں یہ اس طرح کے بنے کا سکتے ہیں یہ گھی بھی میرا آج ہی میں نے گھر سے گھر کا نکالیا دودھ میں سے دو چمک دیسی گھی کے ڈال کی ہیں گھی بھی گھر کا بنایا دیسی کو اسی طرح میں دیں اچھی طرح کر لیں اور اس میں اس کو ٹھنڈر اچھی طرح گھی بکس کر لیں اب اس میں ہلکا دب سا نیم گرم پانی گنگ گنا جسے کہتے ہیں وہ میں ڈال آ رہی بسم اللہ زیادہ نہیں ڈال رہا ڈال آ پھر مصال مصال پہ ہم نے آٹے کو گون لیا ہے اس آٹے کو اپنے ایسی ایسے کرتے گوننا ہے اس کا گوننے کا ہی کمال ہے اسی میں اس کی لیئر بننے گی اور یہ یک جان ہو جائے گا ہماری پہلے نانیاں ڈائدنی جو ہوتی تھی ان گوہوں میں ایسے ہی بناتی تھی لیکن وہ یہ سب کچھ مسالے نہیں ہی ڈالتی تھی وہ سادھا ہی اس میں کئی کا آٹا ہوں گا یہ دیکھیں یہ آٹا ملائم ہوتا جا رہا ہے جتنا اس کو لگان کے ملیں گے یہ ملنے سے آٹا ملائم ہو جائے گا تو وہ سادھی آٹا بس ایسے ایسے مزل گئے تو پھر اس کی روڈی ناتی تھی سادھوں کے سادھ میں سادھ مکھن لگا دے اب اس آٹے میں یہ دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا اس میں اور اس میں بہت فرق ہو گیا اور بہت ہی مزید ہی بنے گی یہ روڈی بنائیے گا ضرور کھائیے گا اور بتائیے گا ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اور کمیٹس نے بتایا کریں کہ کیسا ہمیں کام کر رہی ہوں دیکھیں مسل مسل کے یہ میرا آٹا نکجان ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اب میں اس کو بال میں نکال کریں ملنگگی میں پیڑا کریں لیکن میں دیکھیں میں نہیں کال لیا اس کو پیڑا سکھیں ایسے بنانا اس کا آٹے کی طرح نہیں بلتا سادھے آٹے کی طرح پر یہ دیکھیں یہ میرا پیڑا کریں گے تھوڑا سامنے یہاں پہ یہ ڈالہ خوشکا اور اس کو میں ایسے ایسے کرتے ہیں ساتھ میں میں نے ہاتھ رکھ لیا تھوڑا ساتھ سے رکھیں اس کو ایسے اسے کرتے ہیں یہ سائٹ سے ہاتھ رکھنے کا مقصر یہ ہے کہ اس سے آپ یہ روٹی کنارے پھٹیں گے نہیں اور روٹی بھی آکیں بیلنس بھی ایک سا ہوگا اور گول ہوگی یہ دیکھیں جس طرح کہ آپ چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری روٹی تیار ٹھیک ہے اور اس میں میں نے کوئی گندم کا آٹا مکس نہیں کیا مکس کھا لیتا ہے آپ یہ دیکھیں ہر چیز اس کی ویسے یہ مکس کھے آٹے میں تھوڑا سا ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے آپ بنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسے بنائیں اب میں یہاں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ میں نے ڈال دی اب میں اس کو ہلکا ہاں سے گھما رہی ہوں لیکن اس کو ہم نے کرنا نہیں ہے ابھی اگر میں کچھے کچھے کو کروں گا تو یہ روٹی ٹوڑ جائے گی اس کو ایک طرف سے ہم نے سیکھ لگنے دینا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں سموت بڑھی ہے ابھی سیکھ لگتا ہے سیکھ ایک سائٹ سے پورا لگے گا پھر اس کو میں نے سائٹ چینج کرنی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کو گھی لگانا ہے اگر فوری طور پر لگاؤں گے تو نہیں سہیک اگر ایسے اٹھاؤں گے تو روٹی ٹوڑ جائے گی یہ بھی ایک خاص بات ہے اس کی ٹھیک ہے اس کو ایک سائٹ سے بھی شیک لگ گیا اور مجھے پتا چاہتا ہے اب میں اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگ گیا ہے نا شیک خلقہ یہ دیکھیں لائٹ لائٹ سا سارا پھول بن گیا اب اس سائٹ سے بھی شیک لگتا ہے تو پھر میں اس کو گھی لگاتا ہوں کچھ نہیں بنی بلکل صحیح شہر میں اس قسم کا ہے اس میں میں نے سارے ہی سارے ڈالیاں سابردھنیا سابردھنیا مرچے ڈالیاں 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 سابردھنیا ڈالیاں ڈالیاں اس لیے اس لیے دیکھیں کتنا خوبصورت سارے ڈالیاں 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 آج اس کو دیکھ کرو ڈالیاں 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 یہ دیکھیں گمیاں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسی بنی ہے روٹی ماشاءاللہ بسم اللہ ارخیوانی کا یہ دیکھیں گرم گرم اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اور بنائیے گا ضرور سادی نہ بنائیے گا یہ سب چیزیں بنا کے کھائیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہم چپلی کو آگیاں بیسن کی روٹی کھا رہے ہیں اس طرح کا یہ ٹیسٹ آئے گا دعا میں جا دکھیے گا اللہ تعالیٰ کمانے والوں کو کھانے والوں کے رزق میں اضافہ کرے سہر تاندرستی دے جو پردیش میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خبزوں ہمیں رکھیں میں نوالہ ڈالی ہے ہمیں نہیں آ رہا ہے بچوں لائک لازمی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ کیسا میرا کام آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لائک بہت کم کر رہے ہیں پلیس لائک کیا کریں اور دعاوں میں جا رکھا کریں دعائیں لیا کریں اور دعائیں دیا کریں اللہ تعالیٰ سب کو سہر تاندرستی دے اللہ حافظ